حکومت مہنگائی روکنے میں ناکام ناجائز منافع خور بے لگا پھلوک کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دین شیف سرکاری مرخ 325 بازار میں 450 روپے کلو فروک امروض 160 کی بجائے 300 روپے بیچے جانے لگے انار 760 خجور 550 روپے کلو اور کیلہ 400 روپے درجت بیچا گیا گیس کے بلو میں بڑا اضافہ ایس این جی پی ال نے سلیب گریٹ بدل دیے پہلی سلیب کا ریٹ 142 دوسری کا 354 روپے یونٹ مقرر جبکہ بلو میں 233 سے لے کر 2198 روپے تک اضافہ ہوگا گھرلو سارفین کو رمامہ سے نئے ٹیلر پر مطابق بلگ ہوگی وزیرعالہ موسن نکوی کا موڈل بازار ٹھوکر نیاز بے کا دورہ شناختی کارٹ کی خود تصدیق کروائی آٹے کے پہلے کا وزن چک کیا شہر میں ٹرپنگ پوائنٹ سے مبت آٹے کے فاہنے جاری کمیشنر محمد علی رہنڈاوہ کے مطابق آج شہر میں ایک لاکھ ستر ہساس سات سو چھی اتر تھیلے تقسیم کیے گئے محکمہ ریلوے شدید مالی بہران کا شکار بجلی بلوں کے پیسے بھی نہیں نیازکو نے ریلوے تنصیبات کے بجلی کونیکشن کارٹ کیے ورکشاپس، ہیڈکوارٹرز، دفاتر اور نیو گارڈن میں بچی کی سپلائی منکتے تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے مزدور آپے سے باہر پریمیونین کا ریلوے انجن شیڈ میں اتجاجی مظاہرہ محکمہ محولیات ناجائز کاروانیاں بند کرے اور پاکستان سٹیل میلز اسوسییشن کا احتجاج رہوٹ چیمبر میں محکمہ محولیات کے خلاف ہمارے بازے فردوس مارکٹ میں سیڈریش کے ناکس انتظامات علاقہ مکینوں کا آواصہ کے خلاف اتجاج شہریوں کا آلہ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ ادھر پورٹ روڈ بھی کھندر بن گئی جگہ جگہ کھڑے بہادی ساتھ مامو اٹھ گئے مین بولیوارڈ سینٹر پوائنٹ سے دیفنس مور تک سیگنل فری کوریڈور منصوبہ لڈی اے کا سیگنل فری کوریڈور منصوبے پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیمبری گراؤنٹ خالید بڑ چوک پر انڈر پاس کی تجویز روڈا کا منصوبہ جہار باغ ترقی کی راہ پر گامزم سی اے اور روڈا کے مطابق رما سال دسمبر میں خریداروں کو کبسہ دیا جائے گا مین بولیوارڈ دو سو فٹ دیگر سٹکیں ساٹھ فٹ چھوڑی ہوگی نگرہ وزیرعالہ موسن نکوی کی تقروری کے خلاف ترخواست مسترد لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست کراہ دے دیا جسٹیس شاہد کریم نے کہا الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے تحت تقروری کی شیخ رشید سمی دکر کی ترخواست دیں مسترد امران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے لارڈر بینج تشکیل دے دیا گیا جسٹیس علی باکر نجفی کے سروراہی میں پانچ سوپنی لارڈر بینج قائن جسٹیس آلیا نیلم جسٹیس تارک سلیم شیخ جسٹیس انمار الحق اور جسٹیس محمد امجد رفیق شامل چیف جسٹیس نے منظوری دی تھی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی تقاریر پر پابندی آئیت امران کے دائرہ اختیار کے متعلق سامات نوٹیفکیشن مواطل کرنے کے حکم میں توسی جسٹیس شمس محمود مرزا نے کہا متاثرہ فریق کو کہیں بھی اپیل دائر کرنے کا اختیار ہونا چاہیے امران خان کے سیکیورٹی ویڈیو لنک حاضری کے درخواست خارج نواز شریف لیڈر امران خان گیدر دونوں کا کیا مقابلہ ان لوگوں پر حیران ہوں جنہوں نے امران خان کو لیڈر مانا ہوا ہے خواجہ ساد رفیقی دھوان دھار میڈیا ٹاک کہا بحروفیہ نے آ کر ماحول خراب کر دیا اسے کسی صورت راہے فرار نہیں دیں گے اسمان بلزار کی انٹی کرپشن میں درچ مقدمات کی تفصیلات کیلئے سماعت انڈی کرپشن کو مقدمات کی تفصیلات پراہم کرنے کیلئے کل تک محلت تعدیبی کاروائی نہ کرنے کے حکم میں تو اسے عدالت کی آئی جی پنجاب سے بھی ثابت وزیر اعلیٰ کے خلاق درچ مقدمات کی تفصیلات ہیں حسان نیازی کے جسمانی ریمانٹ کی استداب مسترد چودہ روزہ جوڈیشنر ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم پی ٹی آئی کارکنان پر جلاو گھیراو اور پولیس پر تشدد کا الزام ہے حسان نیازی کو والد اور اہل خانہ سے ملاقات کی بھی ایجازت ہے صبح وزیر سنت احسن تنمیر سے پاکستان کارٹن ایسوسییشن کے وقت کی ملاقات ہوئی چیرمن ایسوسییشن ماہیر اشک نے قیادت کی کارٹن سنت کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال ٹوکن ٹیکس اور پروپٹی ٹیکس کے لیے موبائل اپلیکیشنز تیار برطانوی تنظیم سب نیشنل گورننس نے موبائل ایپ تیار کی ارتطاہی تقریب میں وزیر ایکسائز بیلال افضل مصرود مفتار محمد علی کی شکل سیکرٹی تحاپوس ماہولیات ڈاکٹر ساجد کی زیر صدارت بھٹا ایسوسییشن کا اجلاس ہوا بھٹوں کی زک زک ٹیک ٹیکنالوجی کا منتقلی کا جائزہ صدر بھٹا ایسوسییشن شویف خان نیازی سمیت دیکر کی شرکت سکولوں میں بچوں کو بٹھانے کے لیے فرنیچر کم پڑیا دس پیسر سے زائد داخلوں کا حدف دینے کے باعث فرنیچر کی قلت لاہور میں چوہتر ہزار بچوں کے داخلوں کا حدف دیا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سکولرشپس کے لیے درخواستیں طلب کر لی اٹھانوے یونیورسٹیز اور ملحکہ سرکاری کالیجز کے طلبہ درخواست دینے کے اہل طالبین براہی راست ہائر ایجوکیشن کمیشن کو درخواست نہیں دے سکتے دلہا کے کپڑے وقت پر نہ دینے کا معاملہ مسلم ٹاؤن کے دلہا ہاؤس کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر وحدت قالونی کے سلمان نے ایک لاکھ ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا ساری خدالت کا مالک سے یکم اپریل کو جواب طلب پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف جماعت سامی کا مظاہرہ مظاہرین کی الیکشن کمیشن کے خلاف ناربازی صوبائی قومی اسیمبلی کے نشیستوں پر ایک ساتھ الیکشن کروانے کا اتھارہ یو ایم ٹی میں مصمت حضرت کی پائیدار میراس پر سیمینہ ہوا سکول آف لاو اینڈ پولیسی نے احتمام کیا جسٹس ٹیٹائٹ ناصرہ جاوید حسنات احمد کا اثار خیال محنور کازمی خورم عزیز سمیت اگر کی شرکت پنجاب پولیس کا تھانوں کی تعمیر پر فوکس پنتالیس تھانوں کی تعمیر کے لیے فرنٹس بانگ لیے لاہور سمیت ایک سو گیارہ سکی میں فائنل کر کے حکومت کو بچھوائے گئے جلانی پارکی پارکنگ فیس میں اضافہ سائیکل دس اور موٹر سائیکل کی بیس روپے مقرر لکشا تیس کار اور بین پارکنگ کی پچاس روپے بصول کی جارے لگے کوسٹر کی ٹوکن فیس سو روپے اور مہکمہ موسکی آتی لاہور میں پھر بارش کی پیش کوئی اکتیس مارچ تک گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہوگی یالہ واری بھی ہو سکتی ہے پی ڈی ایم ای نے خبردار کر دیا فسنوں کو نقصان پہنچنے پر آنے موسیقی